شروع اللہ کے نام سے جنہائیت مہربان لحم کرنے والا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارون اس سال کی اب تک کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اس خبر کا جو تعلق ہے وہ انیس فروری کے ساتھ جا کے جڑتا ہے مارچ ایپرل میں جون جولائی اور اب اگست اور آج اگست کی چار تاریخ ہے تیس تاریخ ہے تو تقریباً یہ سات ماہ جو ہے سات ماہ اور تین دن جو ہے وہ بن جاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں لاہور میں انیس فروری کو ہونے والے لاہور کے سب سے بڑے ڈان سب سے بڑے ڈان کے بیٹے امیر بلا ٹیپو کے قتل کے حوالے سے امیر بلا ٹیپو کو جو ہے وہ انیس تاریخ کو انیس فروری کی رات کو ایک شادی کی تقریب میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہر آنکھ اشکبار تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پیار امیر بلاچ کے ساتھ تھا امیر بلاچ بلکل ینگ بلڈ تھا اور اس نے بہت ساری جو چیزیں تھی ان کو تبدیل کیا تھا یعنی کہ اپنی جو دشمنیاں تھی ان کو وہ آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا تھا جو خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں ان کو اس نے ٹھکانے لگانے کا بندبس کیا تھا کہ میں اب آہستہ آہستہ لوگوں سے ہاتھ ملا کر معاملات کو ختم کر دوں گا لیکن دوسری جانب جو اس کے دشمن تھے وہ ایک علیدہ ہی چال چل رہے تھے اور ان کے دشمنوں میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو سارے فیرس تھے امیر بلاچ کی قتل کے بعد جو سب سے پہلا الگام لگا وہ امیر تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے اوپر لگا تھا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو امیر بلاچ کے حوالے سے تمام در تفصیلات کون دے رکھ پولیس ایک کھرا نکالا اور پھر چلتی شلی گئی انویسٹیکیشن کا آغاز ہوا پہلے تو بلاچ کو دفنایا گیا پھر اس کے بعد آہستہ ایسا چیزوں کو جو لے کے چلنا شروع کیا گیا تو پھر پولیس وہاں پہنچی جہاں کسی کا بہم و گمان بھی نہیں تھا پولیس نے امیر بلاچ کے سب سے قریبی دوست ایسا شاہ کو حراست میں لیا یہ وہی ایسا شاہ تھا جو بچپن سے ہی امیر بلاچ کے ساتھ تھا اور امیر بلاچ کے ساتھ ہی بڑا ہوا تھا اس کے ہر طرح کے کاموں میں اب شریک رہتا تھا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسی کے پیسے کے اوپر پال رہا تھا لیکن جس وقت اس کے سب سے قریبی دوست بھائی جیسے دوست امیر بلاچ کا قتل ہوا اس وقت یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ میں موجود تھا ٹھیک ہے کسی کو بشک نہیں جا سکتا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا شاہ جو ہے شاید جو پولیس نے حراست میں لیا ہے اس کو کسی غلط فہمی کی بنا پر لیا گیا ہے عام لوگوں کا یہی خیال تھا لیکن پولیس کے پاس مکمل قلو موجود تھا اور پھر پولیس نے وہ ہوش ربا انکشافات کیے جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے پتہ یہ وہ ہوا کہ امیر بلاج کا یہ جو قریبی ساتھی تھا احسن شاہ اس نے تمام تر مخبری جو ہے وہ ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کو دی تھی پھر مزید چیزیں آگے چلیں تو پھر مزید چیزیں یہ سامنے آئیں کہ احسن شاہی وہ شخصہ جس نے اس رات اس کو انسس کیا تھا اس شادی میں جانے کے لیے اور وہاں پہ ایک مکمل فیلڈنگ جو ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ چھے سے ساتھ شوٹرز موجود تھے اور پھر جب پولیس اسے حراست میں لیا تو اس نے پھر انکشاف کیا کہ اس نے ٹیفی بٹ کے ساتھ کس طرح ملاقاتیں کی ملاقاتیں کروانے والا جو ہینڈلر تھا ملک سوہیل وہ بھی پولیس نے حراست میں لیا معاملہ خیر یہاں دب گیا اور پھر کچھ چیزیں آگے چلنی شروع ہی ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں آج کے دن تک جو ہیں جب میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں یہ مفرور ہیں یہ دونوں بھی تک نہیں پکڑے گئے ہوئے اس دوران احسن شاہ کا دوسرا ساتھی تھا ملک سوہیل ہینڈلر جس نے احسن شاہ کو ٹیفی اور گوگی سے ملوایا تھا اس نے اپنی زمانت دائر کی سیشن گوڈ میں اور پھر سیشن گوڈ نے اس کی زمانت منظور کر لی اسی دوران احسن شاہ نے بھی اپنی زمانت کی درخواست جہاں وہ دائر کی تھی لیکن احسن شاہ کی زمانت کے اوپر جو عدالت نے الگ ہی فیصلہ دیا اور اس کی درخواست زمانت جو ہے مسترد کر دی اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ سیشن عدالت سے احسن کی زمانت مسترد ہو گئی ہے تو یہ لاہور ہائی کورٹ آئے گا لیکن آج ایک عجیب و غریب واقعہ آپ سے کچھ دیر قبل پیچھ آیا ہے جس میں احسن شاہ کے نشان دہی پر پولیس نے احسن شاہ کو آج صبح جیل سے لیا کیونکہ وہ کورنک پہ جیل میں بند تھا اس دوران یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ احسن شاہ کی ٹینڈ کر دی اور جب اس کو عدالت نے پیش کیا گیا تو اس کی ٹینڈ ہوئی ہوئی تھی اور پھر یہ بھی چیزیں سامنے پولیس نے اسے انکار بھی کیا پولیس کانفرنس بھی کی بہت ساری چیزیں جو ہیں پولیس لے کر ساتھ سا چلتی آج پولیس کو ایک نشان دہی کروانی تھی اس حوالے سے کہ کہاں پر جو ہے یہ جا کر بیٹھتا تھا کہاں پر اس کے کچھ اور ہینڈرز موجود تھے اس قتل کے حوالے سے تو پولیس نے اس کے حوالے سے خصوصی طور پر عدالت سے آرڈر لیے اور اس کو جیل سے لیا اور پھر اس کی نشان دہی کروانے کے لئے شاہد باک کے علاقے میں اس کو لے جائے گا یہ رات کے آٹھ ایک بجے کی بات ہے جس وقت اس کو لے جایا گیا اور وہاں پر ایک گھر تھا جہاں پر اس کو لے جانا تھا لیکن اس دوران جو دوسری پارٹی تھی یعنی جو احسن شاہی کے ساتھی تھے ان کو بھی یہ مخبری ہو گئی کہ احسن شاہ کو جیل سے نکال لیا گیا کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ احسن شاہ جہاں اب کسی بھی صورت میں جیل سے زمانت پر نہیں آ سکے گا اس کے پر اتنا بڑا الزام ہے دوسری جانب ایک بھرپور پارٹی موجود ہے جو بھرپور وکیلوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتی ہے سب وہ پیش کرتی ہے اور اس کی زمانت کی مخالفت کرتی ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اب احسن شاہ زمانت پر باہر آ جاتا تو پھر یہی ہوا کہ احسن شاہ کو جب آج لے جایا گیا تو اس کے دوستوں نے اس کے جو دیگر ساتھی تھے انہیں سے چھڑوانے کی کوشش کی اس دوران اس کو بسیکلی وہاں سے ارگنائز کرائم یعنی کہ ہم جس کے سی آئیے کہتے تھے وہ اس کو لے کر آئی تھی بی ایس بی کے سربراہی میں اور جب یہ لوگ اس علاقے میں پہنچے تو اچانک ہی فائرنگ شروع ہو گئی پولیس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ فائرنگ ہو کہاں سے رہی ہے اور پھر فائرنگ کی صورتحال یہ تھی کہ کسی کے بہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور اس کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پھر فائرنگ کا ایک اندھا دن جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوئی ہے پولیس بھی سائٹ پر ہوگی بچنے کوشش کی گو کہ احسن شاہ اصل میں ہتکڑی میں بنتا ہے وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا اسے ایک ساتھیوں کوشش تھی کہ ہم اس تک پہنچیں اس گاڑی تک پہنچیں جس کی مخبری انہیں ہو چکے ہوئی تھی کہ احسن شاہ کو لکبت جیل سے جو ہے آج نکالا گیا ہے اور آج شام کو فلان جگہ پر اس کو نشان دہی کے لیے لی جانا ہے کیونکہ جیل میں سے مخبریاں ہوتی رہتی ہیں جس وقت یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو کچھ گولیاں جو ہیں آ کر احسن شاہ کو بھی ایف لگ گئے اور اس دوران احسن شاہ شدید زخمی بھی ہو گیا پولیس کو اپنے لالے پڑ گئی کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ جیل سے لے کر آیا وہ ان کی کسٹڈی میں تھا اب کیا کیا جائے اس کو کیا کس طرح فائرنگ دروب کی نہیں رہی پولیس نے بھی پروس فائرنگ جو ہے وہ شروع کی دونوں طرح سے جو فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس دوران جو اس کو چھڑوانے والے آئے تھے انہیں اندازہ ہوا کہ اب تو پولیس بھی شروع ہوگی گولیاں چلانی اب شاید ہم بھی مارے جائیں تو انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور جس ساتھی کو جس مردود کو وہ چھڑوانے کے لیے آئے تھے اس کو وہ چھڑوانے میں نکام رہے اور وہاں سے انہوں نے بھاگ نکلنے میں آپ یہ سمجھیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی جو گولیاں ہیں جو انہوں نے پولیس نے فٹا فٹ جو ہے اس کو اٹھایا گاڑی میں ڈالا اور فوری طرح ہسپتال منتقل کیا جب ہسپتال منتقل کیا تو پولیس جو وہاں ڈاکٹرز موجود تھے انہوں نے اسے برپور تیبیم داد دینے ہی کچھ اس کی لیکن بدقسمتی کہ ایسن شاہ کا جو ہے وقت پورا ہو چکا تھا اور ایسن شاہ ان زخموں کی طاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ مر گیا اس کے اب یہ کہہ لیں اس کو یہ پولیس مقابلہ تھا وہ کہ یہ پولیس مقابلہ نہیں تھا کیونکہ ایسن شاہ کو کسی بھی پولیس مقابلے میں مارنے کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ضرورت محسوس نہیں تھی وہ جے میں بیٹھا ہوا تھا اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور پولیس کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اب جو اصل کالپریٹ تھے وہ تھے ٹی فی اور گوگی بر جن کو پولیس نے پکڑنا ہے اس حوالے سے بھی ریڈ وارنٹ جاری کروا چکی ہے پولیس انٹرپول سے رابطے بھی جاری ہیں اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص یہ آئی ڈی کاٹ رکھنے والا یہ پاسپورٹ رکھنے والا شخص اس وقت کی دنیا کس ملک میں موجود ہے بہت جلی اس حوالے سے بھی خبر آ جائے گی کہ جو ہے وہ فلان ملک میں موجود ہے اور انٹرپول کے ذریعے رابطہ کر کے لاہور پولیس جو ہے فلان ملک میں جا پہنچے اور اس کو اب گرفتار کر لیا گیا اور پاکستان لیا جا رہا ہے بہت جلد یہ خبر بھی آ جائے گی یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کیونکہ پولیس اب بہت ہی قریب جو ہے وہ پہنچ چکی لیکن اب تک جو سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ ایسن شاہ جو ہے اپنے ساتھیوں کی جانے سے جو گولیاں چلائے گی اس کو چھڑوانے کے لیے انہی کی ضد میں آ کر مارا گیا ہے یہ ایک چپٹر جو ہے اب آج کلوز ہو گیا ہے اس کی باڈی جو ہے اس وقت ہسپتال کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ ایکن اس کی ایک بیوہ ہے جو پولیس کو ہی اس کے پاس میں برامت ہونے والی رقم دے کر گئی تھی اس نے پچاس لاکھ روپے میں ڈیل کی تھی تمام مخوری کی اور کتنا بدقسمت انسان تھا کہ اس نے اپنے دوست کو بھی جوانی میں مروا دیا اور خود بھی بھری جوانی میں یہ چلا گیا برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے یہ اب تک یہ سب سے بڑی خبر ہے جو اب تک کونچانی بہت ضروری تھی کہ ایفن شاہ جو ہے وہ ایک مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی جانب سے چھڑا جانے والے مقابلے میں جو ہے وہ ہراک ہو چکا ہے جہنم واصل ہو چکا ہوا ہے اور یہ ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہوگا شاید غالباً امیر بلاج کے گھر والوں کے لیے کہ ان کا جو ایک کلپرٹ ہے وہ آج جہنم واصل ہو چکا ہوا ہے اس کیسے مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک اللہ اجازت دیں اللہ نگے بان